اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی ویڈسا تمہشے کی طرح مجید ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پر گریڈ کی دنیا پہ علی ہے ڈاؤد شوگ جس کو دیکھنا تو بنتا ہے جو آپ کو بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ جو پی ایسل جو ہے وہ جاری ہے پاکستان کے اندر لیکن بابر آزم کی جو کارکردگی ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے پی ایسل کے اندر سپیشلی جو ہے بابر آزم چاریس پچاس تو بنا پا رہے ہیں لیکن سٹرائک ریٹ جو ہے اچھے طریقے سے منٹین کرنا ہوں کی لئے بڑا مشکل ہو رہا ہے ایسے میں شویب اختر بھی جو ہے وہ بابر آزم پر برس پڑھیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے کی بابر آزم کی انکس جاری ہے جس طریقے کا بابر آزم کھیل رہا ہے اگر یہ آکشن کے اندر چلا بھی جائے آئی پیل کے اندر تو اس کو وہ پک بھی نہیں کرے گا بھائی جو حالات یہ جو اس وقت نراز ہیں سارے بابر سے بہت زیادہ کیونکہ آئی پیل آکشن بھی ایک طرف جاری ہو ساری ہے اور شویب سمیت ہم نے دیکھا ہے کہ فینس بھی بہت نراز ہیں بابر آزم سے آج پھر آج پھر کراچی کنگز ہار گیا ہے وجہ یہ بنی کہ ایک سو نو آپ کہنے کے اراؤنڈ دو سو قریب ٹارگٹ مل رہا ہوتا ہے لیکن بابر اپنی نیچرل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں وہ سکور کارڈ کو لگ رہا ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن دیکھو بڑا آسان ہے بھی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم رگڑا لگا دیں بابر آزم کو مطلب کریٹسائز کریں کہ جار وہ کچھ نہیں کرتا فلانہ کرتا ہے ڈیمکانہ کرتا ہے لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے اور دوسرا رخ یہ ہے علی کے شویب اختر نے تو کہہ دیا انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی بابر آزم جس طرح سے کھیل رہے ہیں ان کو اپنی گیم امپروف کرنی پڑے گی انہوں نے رضوان کو اپر رکھ دیا ہے سار ساتھ انہوں نے کہا جی ٹی ٹوئنڈ ورلڈ کپ میں اگر پاکستان کو جیت رہے ہیں تو بابر کو نیچے آنا پڑے گا فخر کو اپر کرنا پڑے گا بابر اگر اس سے نیچے چلے جائیں تو پھر وہ کس طرح منٹین کریں گے پھر تو ٹی ٹوئنڈی پہ نبر بھی نہیں ہے جہاں بھی ڈیٹسوں سے اوپر جاتا ہے میں تو یقین کر لیں دوں کراچی بنائی نہیں سکتے ہیں اب میرا آپ سے سوال ہے لی شویب بھی آہ کراچی کنگز کو کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے وسیم اکرم کو بھی اس کا کریٹسائز کیا کہ جی وسیم اکرم بھی ذمہ دار ہے اس کے کیونکہ ان کی ان کی بھی یہ ٹیم ہے نا انہوں نے سارا کوچن شوچنگ وہی سنبھالے رکھے ہیں آہ پیٹر مورس کو رکھا ہے ایڈ کوچ لیکن سمیداری تو انہیں بھا رہے ہیں آپ کے وسیم اکرم اب بات سوال یہ ہے لی کہ اگر آپ دیکھو گے تو کراچی کیا آپ کو پہلی بال سے لگتا ہے کہ کراچی ٹارگٹ کو چیز کرنے جا رہا ہے نہیں ایک بال سے بھی نہیں لگتا کہ کراچی چیز کرنے جا رہا ہے تو اس کا آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں گے نہیں دیکھیں ٹیم منیجمنٹ کو کپتان کو کپتان ہے نا بابر آزم آپ کے پاکستان کپتان ہے اگر آپ کے پاس بالنگ نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو اس بیٹنگ بھی نہیں ہے بیٹنگ آپ کے پاس ٹھیک نام ہے آپ خود ہیں آپ کے ساتھ نبی ہے جو کلارک ہے جو کلارک ہے پھر اس کے بعد اگر آپ بات کر لیں تو نیچے لیول پر آئے آمیر یامین ہے اماد وسیم ہے آمیر یامین ہے نام ہے آپ کے ساتھ بھی لیکن چیز ہی نہیں ہوتا دیکھیں آپ نہیں ہے اس کے لیے پیٹرن ہی نہیں بنتا شروع میں جو ہے پیٹرن بنانا پڑتا کہ پہلے میں اٹلیس آپ پچاس ساٹھ تو بنائیے نہیں بنتا نہیں بنتا اب دیکھو اب آپ علی اگر آپ ان سے بھی کچھ نہیں نہیں علی اگر آپ ٹیم نہیں آپ دیکھو یہاں پر اب یہ ہمارا بھی ڈیل سٹینڈرڈ ہے میں اگر آپ کو بتاؤں ہمارا ایک فینس کا بھی ڈیل سٹینڈرڈ ہے کیسے ویسے اگر ٹیم ہارتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ ٹیم جو ہے وہ مطلب ہم کپتانوں کرتے ہیں جب بھی بڑا ہوتا ہے کپتانوں کرتے کہتا ہے لیکن ابھی ہم یہاں میں بابر پسند ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم بابروں کے ڈیسائز نہیں کریں گے لیکن حقیقتا یہ ہے کہ کراچی ڈیفنسیو مائنشٹ کے ساتھ جا رہا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کراچی کی جو اپروچ ہے تھرو آؤٹ ڈا پی ایس ایل بھائی یہی کراچی کنگ سمات عصیم کے پاس بھی تھی لیکن بابر آزم کی ہم خود فین ہے یا تحریف کرتے تھکتے نہیں ہم بابر آزم کی لیکن بات حقیقت ہے کہ کراچی کنگس ایک ڈیفنسیو مائنشٹ کے ساتھ جا رہی ہے یہ کیونکہ ایک کپتان اگر وہ خود چیس کیلئے جائے نہیں رہا شروع سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بابر آکے اوپننگ بھی کرے میڈل میں بھی کھیلے چیس بھی کرے لیکن ایک اپروچ تو دے دیکھیں ابھی میں ایک کافی سٹیٹس چین ہے ابھی ارشد کو بھی سن رہا تھا وہ بھی کہتے ہیں جی آپ ایک بال پر آؤٹ ہو جو اگر آپ پچاس بناتے ہو چالیس گندوں پر آپ کی ٹیم ہار جاتی ہے تو مزہ ارشد کہتے ہیں آپ یہ غلط کر رہے ہو اس کے لئے باقی شوہ بختر کوئی سن رہا تھا شوہ بختر کہتے ہیں کہ بابر کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ ان کی ٹی ٹوئنٹی میں کیا گیم ہے اور رول کیا ہے اگر ایک سو نفیر ہیں آپ ٹارگٹ چیسٹ کر رہے ہو تو بابر کا اس میں رول کیا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ہارڈنگ میں مسئلہ آ رہا ہے یا آپ ہٹ نہیں کر پا رہے آپ جلدی آؤٹ ہو جو لیکن اگر آپ ایک یہ پورا کرنا دکھانا چاہ رہے ہو کہ یار میں نے تو اپنے پچاس بنا لیے ایک سو داس ایک سو بیس کے سائی گریٹ سے باقی کوئی کچھ نہیں کر رہا تو پھر شوہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ آپ پھر ٹیم کو لیڈ ڈاؤن ہی کر رہے ہو نا یا تو آپ کر کے دکھاؤ یا آپ دو اور ڈائے کرو صرف آپ یہ اگر آپ یہ مطلب آپ میڈل پہ ہو آپ پورے آور کھل کے جا رہے ہو آپ پورے بیٹس آور کھل رہے ہو اور اس کے بعد آپ یہ انشور کرتے ہو کہ آپ کی ٹیم ہار گئی ہے تو پھر ریسپونسیلیٹی آپ پہ کندے پر آئے گی رول ڈیفائن کرنا پڑے گا نا آپ کو یار کہ جب آپ چیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو چیز کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو اب آپ دیکھ لیں جس نے بھی چیز کیا اس دن جو ہے اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کر کے لے گیا کوئٹا جیسن رائے کس اپروچ سے کھیل دیتا ہے آئی آج آپ دیکھیں آج جیسن رائے نہیں تھے کوئٹا کے ساتھ جیسن رائے آج نہیں چلے زیرو پر آؤٹ ہو گئے کیا کیا کوئٹا گلائیٹر نے زیرو پٹا لول کیا بلے بازی میں لول کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا بات یہ ہے جو شوہب نے بات کہی ہے شوہب اختر نے بات اتنی سے انہوں نے کیا ہے کہ آئی پیل کے جو میگا آکشن جو آج ہمارے سامنے آیا ہے اس سے پہلے بھی ہم آئی تھے تھوڑی در پہلے گھنٹا پہلے لائف بیٹھے ہوئے تھے ہم دونوں ہم نے جو انسولڈ کی پلیئر کی لسٹ تھی بڑی لمبی چوڑی لسٹ تھی ہم وہ شیئر کر رہے تھے کیا کیا نام تھے اس کے اندر بڑے بڑے مالان نہیں ہے بکے اس کے اندر اسے لیے کہ پہلے مارگن ہیں اپنی two جانetedہ ہم آپ حلیقت مائل ریٹھے ہم اپنے لیکن نہیں مقیو بہنچ نہیں مائل روجہ رہا کر رہے تھے ایڈن کیوں بھی Period دنیا ایران فینچ تی ٹونٹی کے وننگ کپتان ہے تی ٹونٹی ورلڈ کپ اوستلیا جی تی تی بھی اس کے کپتان ہے جن نے لیا اس کی وجہ پچھلے اپل میں کسی نے لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران فینچ اس سے پچھلے دو سال جو اپل میں کھل رہے ہیں اس میں کیا پرفومسٹس تھی کچھین یہ پرفومسٹس ہے سی بات اس لیے نہیں لیا ان کو یہ نہیں کہ آیا سٹیون سمیت ہم سمیت کو کیوں نہیں لیا کہنے کو تو ہم یہ ہم نے پچھلے شو میں بات کر ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار فلس کو بکنا چاہیئے تھا مورگن کو بکنا چاہیئے تھا سمیت کو بکنا چاہیئے تھا کیونکہ ہم ان کے فین ہیں ہم ان کو پسند کرتی ہیں میں بہت پسند ہی پسند کرتا ہوں سٹیون سمیت کو لیکن ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی وہ دوسری ہے دیفنسیو ہے وہ بھی پورے ورلڈ اپنے کچھ نہیں کیا سٹیون سمیت نے ایک دو ایننگ کھیلی ہیں لیکن اوورال پرفارمسز ڈکلائن کے طرف آئی بھی ہے ٹوٹل بڑا ڈپ ہے ایون لکھنو کے فرنچائز کے جو آنر ہے گوئنکا صاحب انہوں نے دھونی سوپا رکھا ہوا تھا وہ کپتانی میں صحیح بات ہے جب اس کے بیان لگا ہوا تھا دھونی سوپا کہتے ہیں جی ان کے جو بھائی ہیں وہ لگا تھا دھونی کے خلاف ٹوٹ کے جا رہے تھے آج آپ دیکھیں دھونی تو پھر بھی کپتان ہے اس عمر میں بھی ریٹائرمنٹ اور دھونی اور سمیت کی آپ عمر دیکھ لیں کہاں دھونی اور کہاں جو ہے وہ سمیت آتی ہے ایچ بیتنا فرق ہے دھونی مطلب سینئر بہت ہیں لیکن دھونی پھر بھی کھیل رہے ہیں کپتان ہے آئی پی ایل میں لیکن سمیت کو ایسا پلیئر بھی کسی نے نہیں لیا بھائی 2 کروڑ میں نہیں لیا کسی نے کوئی بیس پرائش میں نہیں لیا تو آئی پی ایل میں آپ کی رینکنگ کے اوپر نہیں بکتے بلکہ ایپ آ ایک نہیں لیا بھائی باگری ہو کسی کی نہیں لیا شیڈل کارٹل کو کسی نے نہیں لیا بہت بڑے بڑے نام ہیں ریمان اللہ گرباز کو نہیں لییا ڈیفڈ ویزا کو نہیں لیا کسی نے lie پہ ای پی ایل میں بڑے نام بکتے ہیں لیکن ساتھ ان کی پر فارمokenس بھی ہونی چاہیے لیا ہو بھائی آپ دیکھنا جو فرا کو لیا ہے وارنر لاسٹ آئی پیل میں ہیدر آباد میں بینکس میں بٹھا دیا تھا آئی اس بار آئی پیل میں دیکھیں ان کی میک آکشن میں ویلیو ڈاؤن دی آٹھ کروڑ کے بکے ہیں خالی ایسا ہی ہے پورا اچھے بکے ہیں ان کو قیمت ملی ہے ان کو سٹوائنس کو ملی ہے قیمت تو بھائی آئی پیل میں کرنٹ فارم کے جو پلیئر ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے اور وہ بکتے بھی اچھی قیمت پہ ہیں لیکن جو کرنٹ فارم جن کی اچھی نہیں ہوتی ان کو نہیں ملتی ان کو پرسید کرشنا کو دیکھ لیں لیا نا دس کروڑ اس نے دس کروڑ لیا اس نے دیپک چائر کو ایئر کو دیکھ لیں ایئر کو چلیں ٹھیک ہے ان کو تو ایک تھا لیکن اگر آپ دیپک چائر کی بات کر لیں لیا دس کروڑ انہوں نے بھی کرشنا کی یار بہت بڑی جو ہے جسے کہتے ہیں وہ ہے چکہ بھر اس کو بات دیکھ لیں آپ ڈسٹرون کو دیکھ لیں کتنے کوئی بڑا کوئی نام نہیں ہے بہت بڑا پھر اس کے بعد آپ اس کو دیکھ لیں یار اپکا ملتاون سلطان کا کیا نام ہے بعد اگر آپ دیکھ لیں اور دوسرے دن بک نہیں آ کر لیکن 2.4 کروڑ میں بک گئے ہیں گجرات ان کو لیا ان کو میں سیو ویڈ کو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ناراض ہو رہے ہیں بابر کے اوپر ان کی کرنٹ فارم کی وجہ سے کیونکہ وہ کرنٹلی رنس نہیں بنا کر دے رہے ہیں رنس بنا رہے ہیں تو استعمال نہیں ہو رہے رن مطلب ٹیم جیتی رہی مطلب رنس ایسے ہیں علی کے انشور ہو جاتی ہے کراچی کنگز اگر میں آپ کے ساتھ سٹیٹس پر شیئر کروں کراچی ایک سو اسی بنتا ہے نا آج جاب ایک سو اسی پیچاسی بنا نا میں نے پہلی کہہ دیئے میچ فارغ ہوگی اوہ ٹھیک ہے ایسا تو کیلی پر نہیں ہو نا آج ہی نا اٹلی صاحب کی ٹیم کا نہیں آپ آپ فائٹ تو کرو آپ ہار جو ہارنا کوئی برائی نہیں علی دیکھو علی کوئی بڑی بات نہیں ہے دو ٹیمیں کھلتی ہیں ایک ٹیم ہارتی ایک ٹیم جیتی ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ ایک میچ ہار جاتے ہو دو میچ ہار جاتے ہو لیکن جو کراچی کنگز چھے میں سے چھے ہار ہے بابر کی پرفارمسز اگر آپ چھے کے چھے میں دیکھ لو کسی میں بھی اب تو دمار نہیں کسی میں رنس بنائے ہیں جس میں رنس بنائیں اس میں رنس نہیں بنے سعیت ایسے ہی ہے اب اگر لوگ کہتے ہیں جی کہ بابر ہی کیوں کرے بعد یہ کہ پھر بابر اوپنر ہی کیوں کرے بھائی بابر اس لیے کرے کہ بابر سٹار ہے برینڈ ہے پاکستان کا برینڈ ہے برینڈ ہے برینڈ کرے بابر کیلئے اس طرح تو اگر آپ دوسری طرح اٹھا کے دیکھ لیں ویراٹ کولی کیا پچاس رنس بنا کے برا ہوتا ہے ویراٹ کولی کی پچاس پچاس کی ایویج ہے اب وہاں پہ لوگ ساؤت ساؤت افریقہ میں دو پچاس مارنے والا پلیئر ہے انیس کے بعد سے سب سے زیادہ پچاس مارنے والا پلیئر ہے کیونکہ آپ پہ کیلی پر دیا وہ اتنا بڑا چلا جاتا ہے کہ ہمیں پوری ٹیم جیرو کرتی ہے لیکن جب ویراٹ ہنڈا کرتا ہے تو اس ویراٹ کوئی لوگ دیکھتے ہیں لوگ یہ نہیں دیکھتے آس پاس کہ یا ڈھاکور نے کیا کیا یا اس نے کیا کیا اس نے لوگ ویراٹ کو پکڑ لیتے ہیں دیکھیں ہم تو بابر کے فین ہیں جو سیریسلی آپ تو بات بتائیں کیونکہ ہم جتنے بابر ویراٹ دونوں کی فین ہیں ہم لیکن دونوں ہی سٹیپ ڈیفن ہے ہم جو ہمارا ایک ہے میرا ہوگے علی ہوگے ہمارا آف دو کیمرہ بھی یہ ہمارا موقف رہتا ہے وہ ہمارا رہتا ہے کہ پلیئر کو سپورٹ کرو چاہے وہ کوئی بھی پلیئر ہو تو ہم اپنے پاکستانی پلیئر کو تو بہت سپورٹ کرتے ہیں بابر ہو چاہے شاہین ہو باقی جترے بھی اس سب کو ہم بہت سپورٹ کرتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپروچ اپروچ جو ہے نا وہ ہمیں لے ڈوبتی ہے ابھی ٹی ٹوئنڈی ویلڈ کب میں پاکستان ہارا ضرور ہے لیکن ایک بندے نے پاکستانوں کرٹسائز نہیں کیا ہم سمیت ہم نے خوب تعریف کیا کیونکہ اپروچ ٹھیک تھی ہار جیت ایک الگ میٹر کرتے ہیں وہ ات majڈ نہیں کرتے ہیں ایک اپروچ آپ کے منہ کرتی ہے لیکن جو کراچی kings جس طرح سے کھیل رہی ہے یہ اس طرح سے کھیل رہی ہے اب ہم کرتے صریح کریں ہم ب теб ہور نی کر سکتے کہ وہ ہماری کپتان ہے لیکن بنتہ بابرes کو باتان ہے کراچی تک وہ ہون لیڈر ہیں ایسا ہی ہیں اگر نبیرنز نہیں بنا رہا وہ نبی کو drop کریں جو کپ نہیں کر رہا وہ drop کریںphrے But کوشش تو کریں نا علی ایک گاڑی اگر ایک آپ گاڑی چلا رہے ہیں جو گاڑی کا موڑ آتا ہے کیا پچھلے سائٹ میں جو بندہ سو رہا ہوتا ہے وہ گاڑی کا سٹیرنگ موڑتا ہے کون موڑتا ہے آپ میں خود موڑوں گا نا اور کون جو ڈرائیور ہوگا وہ موڑے گا تو ایک کرکٹ ٹیم کا ڈرائیور کون ہے اس کا کپتان کپتان ڈرائیور ہے تو بھائی گاڑی اگر صحیح نہیں چل رہی ہے کھڑوں میں آ رہی ہے تو کپتان گاڑی موڑے گا تو بھائی یہ بابر کون کم موڑنا پڑے گا پاکستان ٹیم اگر اچھا کر رہی ہے آج تو ہم کس کی تعریف کریں گے بابر کی تعریف کریں گے ہم بابر کون کر رہی جائیں گے پاکستان اچھا کر رہی ہے وہیں پر اگر کراچی کنگز برا کرے گی چھے زیرو ہے تو بھائی کرٹسم بھی بابر ہی کو چھلنا پڑے گا کیونکہ بابر کپتان ہیں بابر گاڑی چلا رہی ہے اگر یہاں پر اماد دسیم آج چلا رہی ہوتے ہیں کپتانی کر رہی ہوتے اس ایٹیشن میں اماد ہوتے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہتا ہے تم کیا بات کر رہے úsica بابر کہ بابر کم کر رہے ہو باز یہ بابر کپتان ہیں ان کو یہ کرٹسسم لینا پڑے گا اپنے اوپر لاپر کیونکہ وہ کپتان ہے اور پھر کپتانی نہ کریں کمم اگر یہ نہیں چاہیے تو خورت کپتانی نہ کریں کیونکہ اگر وہ کپتان نہیں کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کی تو ان کو یہ لینی پڑے گی کیونکہ ان کی پرفارمسٹس ٹھیک ہے ہم کیا دیں کہ یار وہ ٹھیک ہے اگر وہ کپتان شاید نہ ہوتے تو بھائی ہم ان کو شاید کرٹسائز بھی نہ کر رہے ہوتے کہ چلے انہوں نے تو اپنے ففٹی نائن بنائے ہیں فورٹی سکس بولوں پہ چھے چوکے مارے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کنگز کی اپروچ درہ دیکھیں ایک ذرا سنیے کا آخری بات کروں گا ذرا بڑی چھوٹی سی ہے چار آور کی تین گندوں پہ کراچی کی پہلی وکٹ گری گری جس میں شرجیل نے بھی کچھ بھی نہیں کیا پچھے سرنس پر شرجیل آؤٹ ہوگے اب ساڑھے چور آور پچھے سرن دوسری وکٹ گرتی ہے ایلی تیرہ اشاریہ دو گندوں پہ آلموسٹ اگر آپ لیں تو اسی گندے ہو چکی تھی اسی گندوں پہ انہوں نے پچاسی مارے ہیں تو پھر یہ کیا فائدہ اسی بولوں پہ کراچی پہ دیکھا مرتا کینگز کا پچاسی رن ہے انہوں نے ایک ایتو پروچ نہیں آپ کررہے اور ایک سو چورانوے دو سو چ그وس کر رہے اور آپ کا پچاسی رن عہم کتنے اوٹ ہیں ایک ایک اور آپ نے بالے کتنے کھیلی ہیں اسی کیا مطلب اس کا آپ چیز نہیں ٹرہے آپ چیز نہیں کرنے جاڑے آپ چیسٹ کرنے ہی نہیں آ رہے تو پھر آپ کو تو آپ کی تو پھر مینجمنٹ میں اس میں وسیع مکرم بھی قصور رہا رہے ہیں جو جو ٹرسک گروہ میں بیٹھا ہے کوٹن چیسٹ کر دیا ہے اس نے نہیں دیکھو آپ یہ زیادتی کر رہو کہ آپ نے پچاسی پہ آپ کا ایک آؤٹ ہے نا اگر پچاسی پہ آپ کا ایک آؤٹ ہے اور آپ نے اسی گندے کھیلی ہیں اور آپ دو سو ٹارگٹ چیسٹ کر رہے تو بھائی آپ بھی غلطی ہے پھر اس کے بعد سنیے گا ایک سیکنڈ کو بھی یہ گیم کھیلیں کہ اپنے رس بنا رہے ہیں سارے یہاں پہ ایک سو پندرہ پہ تیسرا گیا بابر آزم تک آلماس ستاروہ آور چل رہا ہے ایک سو تیرہ میں یعنی کہ وہی رن اپ آل ہی چل رہا ہے ماملہ رن اپ آل ماملہ چل رہا ہے اور آپ ایک سو پندرہ پہ آپ کا جو تیسرا گیا ہے اس میں آپ ستاروہ آور چل رہا ہے آپ کا پیچھے کیا رہے گا تین آور رہے گئے ہیں ایک سو پندرہ سکور ہے آپ کا تو کیا کر لوگے آپ ایک سو پندرہ پہ آپ کے ٹوٹل تین کے دو کھلاڑی آنے ایک سو پندرہ پہ سترہ آور ہو گئے ہیں کیا گیم رہ گئی ہے پیچھے رنج چاہیے جناب ان کو اسی رنج چاہیے اور تین آور رہ گئے ہیں گیم کیا کرنی ہے آپ نے اس کے بعد ایسیلی نہ کچھ تھا پچپن رنج سے جو پشاور زلی میں نے جیت لیا جس پر شوہ بختر بہت زدہ غم زدہ تو آپ چھوڑیں بلکہ نراز ہی معلوم گوڈ نائٹ سلیپ ٹائٹ با بھائی خیال رکھی گا